اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی وزیراعالہ پنجاب چودری پرویز الہی ایک بار پھر جنرل باجوہ کی حمایت پر کھل کر سامنے آئے ہیں گزشتہ رات عمران خان نے ایک بار پھر جنرل باجوہ پر الزامات لگائے تنقید کی اور ان کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار قرار دیا چودری پرویز الہی اس وقت عمران خان کے دائیں سائیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے مگر ایک ہی دن کے بعد آج انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹریو دیا اور انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے جس سے پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہی نہیں بلکہ سیاسی اتحاد پر بھی بہت سوالات کھڑے ہو گئے ہیں ناظرین چودری پرویز الہی نے عمران خان کے ہدایت پر پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان تو کر دیا ان کا ساتھ تو دے دیا ان کے ساتھ بیٹھ تو گئے مگر جنرل باجوہ پر الزامات لگانے پر وہ خوش نہیں ہے چودری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان سے کہا تھا کہ وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بات نہ کریں وہ ہمارے موسین ہیں کیا جنرل باجوہ وہ لکیر ہیں جو اب اتحادی قافلیگ اور تحریک انصاف کے درمیان کھٹ سکتی ہے چودری پرویز الہی نے کہا کیا بگر کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی تو سب سے پہلے میں اس کے خلاف بولوں گا عمران خان نے ساتھ بٹھا کر جنرل باجوہ پر بات کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی عمران خان کے بیان پر اتحادی چودی پرویز الائی کا سخت ردیعمل آ گیا ہے کیا یہ تحریک انصاف اور قاف لیگ میں دوری کا باعث بن سکتا ہے میں بات کروں گی مجھے تحریک انصاف کی رہنما زرطاج گل صاحبہ جوئن کرے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ زرطاج صاحبہ زرطاج صاحبہ آج وزیراعلا پنجاب پرویز الائی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ کھل کر بات کہی ہے کہ خان صاحب جب کل جنرل باجوہ پر تنقید کر رہے تھے ان کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے برا لگ رہا تھا جنرل باجوہ باجوہ ہمارے موسن ہیں ہم موسنوں کو فراموش نہیں کرتے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں جنرل باجوہ نے ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے مونس الائی نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ پر تنقید یہ بالکل غلط ہے نجائز ہے کیونکہ دریاؤں کا روخ آپ لوگوں کی طرف موڑ دیا تو پرویز الائی صاحب نے بڑا غصے کا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے بعد اگر جنرل باجوہ کے خلاف اس طرح بات ہوگی ماری پارٹی کھل کر سامنے آئے گی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب کل خان صاحب دیزلوشن آف پروینشل اسمبلی کے پی اور پنجاب کی بات کر رہے تھے جس ٹائم وہ کل قوم سے خطاب کر رہے تھے اور یہ قوم کی امنگوں کی پاکستان کی دلوں کی آواز ہے کہ بائیس کروڑ عوام یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارے ووٹ کی توہین کی گئی تھی بند دروازوں کی پیچھے جس طرح ضمیر فروشی کر کر رجیم چینج کے ذریعے چوروں کا جتھا ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے وہاں پہ ایک جنرل فری این فیر الیکشن ہونا چاہیے وہاں پہ بڑے پاورفل امیش تھے ایک سائٹ پہ ہمارے سی ایم پرویز الائی صاحب اور دوسرے سائٹ پہ سی ایم محمود خان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو کرٹیکز کو جو اپنی طرف سے بیچ میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو یہ جواب مل گیا کہ ہمارے دونوں سی ایم سائبان اور ہم آلیڈی ایم این ایس تو آلیڈی ایک ستہیس افراج ہے وہ استفاہ دے چکے ہیں پوری پارٹی ہماری پروینسز بھی ہماری الائیز بھی تمام قیادت خان صاحب کے امران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے وہ اس سپورٹ میں نہیں بیٹھے کہ جنرل باجوا پر امران خان کھل کر تنقید کریں گے کھل کر انہیں برا بھلا کہیں گے ان کو ان کو کرٹیسائز کریں گے اس میں ساتھ دینے کے لیے پرویز الائی صاحب نہیں بیٹھے تھے ماف کیجئے گا وہ ایک ہسٹری جو زبردستی اپنا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہو کہ آپ مجھے اس کی زندگی گزارنے دیں کہ میں آرام کی زندگی دیکھیں یہ عوام جو ہے یہ پاکستان کے عوام نہیں بھولیں گی اگر ہمارے الائیز میں سے کوئی ایک ایسا جواب دیتا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب نے جو ایک جنرل تھے انہوں نے ہمیں یہ کہتا فلانہ کہتا تو بہرحال شازیہ یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ جو اپنا آپ کو پردہ نشی کہتے تھے جو اپنا آپ کو کہتے تھے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں وہ بات تو پھر چودری پرویز الائی صاحب یا مونس کے یا اور بہت سارے لوگوں کے بعد سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ لیکن آپ نے ان کے پولیٹیکل فیصلے کو تسلیم کیا آپ لوگوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے پرویز الائی کو پھر اپنے ساتھ ملایا اگر آپ لوگ اس چیز پر قائم تھے کہ انہیں سیاسی مداقلت نہیں کرنی چاہیے تو پھر آپ لوگوں کو پھر ملانا نہیں چاہیے تب اس پرویز الائی کو جنہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ آپ لوگوں کو ساتھ دیا پھر تو نہیں ملانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو ان کو اپنے ساتھ دیکھیں ایک جانے والے جنرل کے بارے میں کسی کی پوائنٹ ایفیو ذاتی پوائنٹ ایفیو جو ان کا ہے وہ ان کے اپنی میٹر کرتی ہے یہ ان کے کسی کا بھی پرسنل معاملہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں لیکن یہ بات اسٹیبلش اشازیہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین عمریت میں بھی ایسا نہیں ہوا جو جنرل باجوہ کی اس میں ہوا ہے ریجیم چینج کے ذریعے کہ جہاں پہ خواتین کوئی چادر اور چار دیوارے کو پامال کیا گیا اس کے اوپر آنکھیں بند کی گئی اور ان کو سپورٹ کیا گیا جو چادر اور چار دیوارے کو پامال کر رہے تھے تو پنجاب میں پنجاب میں تحقیقی انصاف کی حکومت میں کس کی وجہ سے قائم ہے شازیہ مجھے جواب دے دیں اس کا پلیز شازیہ شازیہ جی پلیز مجھے جی میں پوری بات آپ کو کرتی ہوں تو ان کو سپورٹ کیا گیا ان کی طرف سے جنہوں نے لوگوں کی برہنہ ویڈیو بنائی لوگوں کو گولی مار گئی خان صاحب کے اوپر اساسینیشن اٹیمٹ کی گئی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے سسپینٹ کیا گیا اور ان لوگوں کو سپورٹ کیا گیا جنہوں نے پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کا بیڑا غر کیا یہ جنرل باجوہ صاحب کو جواب دینا پڑے گا قوم ان سے ضرور یہ جواب مانگتی ہے اب آپ نے کی پنجاب کی بات کی اور آپ نے یا پاکستان کی بات کی دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ لے کر ہم آئے تھے اور انشاءاللہ اب اس سے بھی زیادہ پورا پاکستان ہمیں ووٹ دے گا وہ پاکستان میں عمران خان کی بہادرک کی وجہ سے ان کے نیریٹیو کے وجہ سے پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے لڑنے کے لیے اسلاموفوی کے خلاف لڑنے کے لیے اور بائیس کروڑ عوام کے سبس پاسپورٹ کا مقدمہ لڑنے کے لیے انشاءاللہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ دے گا میرے سوائیل کا جواب نہیں دیا میں خود الیکشن میں دے رہی ہوں پجاب میں آپ لوگوں کی آج حکومت کیا جنرل باجوہ کی وجہ سے قائم ہے ان کے مشورے کی وجہ سے قائم ہے اس مشورے کی وجہ سے جو انہوں نے پرویز الائی مونس الائی کو دیا آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے یہ احسان نہیں مانتے آپ لوگ جنرل باجوہ کا نہیں شازیاں میری بات سنیں ڈیبیٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ دو آزار اٹھارہ میں جب ہم نے الیکشن جیتا اور جو کہتے ہیں کہ کچھ حلقوں کے ریزلٹ کو روک دیا گیا وہ تو بیسکلی ہمارے ساتھ نہ انصافی کی گئے اور ہمیں کوشش کی گئے کہ ہمیں تھوڑی سی کمزور حکومت ملے ورنہ تو ہمارے بہت سارے جو کینڈی ریٹ تھے وہ بائیس سو سے تئیس سو سے تین ہزار سے تین سو ووٹ سے زبردستی ہرائے گئے وہ تو ہمیں نقصان دیا گیا تاکہ ہمیں تھوڑی لولی لنگڑی حکومت مل جائے لیکن میں ذرا ایک بات آپ کے پروگرام میں اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ پرویز الائی صاحب تو پہلے دن سے ہمارے الائی صاحب ابھی بائی الیکشن کے نتیجے میں جب عثمان بزار صاحب ہٹے اور ہمیں جب انہوں نے استفادیا اور جب ہم دوبارہ حکومت لے کر گئے ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھے تو حکومت نہیں دی ہم نے تو چودہ جماعتوں کے قومی چوروں کو بائی الیکشن میں ہرایا ہے حالانکہ ضمیر فروشی کی گئی حالانکہ پچاس پچاس کروڑ زرداری صاحب کی طرف سے سندھ کے آنسو بیچ کے یہاں پہ ضمیر فروشی کی گئی سندھ ہاؤس کے اندر بھی کی گئی پنجاب کے اندر پی کی گئی صرف ہماری حکومت کو وہ کرنے کے لیے ہم نے تو ایوان اقبال میں چودہی پرویز علائی صاحب کو تو سی ایم نہیں بنایا ہم نے تو ایوان اقبال میں یا گورنر ہاؤس میں تالے لگا کے یا بدماشی کر کے گھنڈا کردی کر کے پی میلین اور زرداری کی طرح ہم نے تو زبردستی بندوق کی نوک سے یا فیصلے کر کے یا ایوان اقبال میں اپنا چیف منسٹر کھڑا کر کے یا پنجاب اساملی پہ دھاوا بول کے تو ہم نے نہیں اپنا چیف منسٹر بنایا ہم تو ووٹ کی طاقت سے بائی الیکشن جیتنے کے بعد آئے ہیں تو اس میں کس کا کیا وہ ہے اگر یہی چیف منسٹر بگڑ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب جس طرح سے ان کو ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ پر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں یہ بگڑ جاتے ہیں نئی ساملیاں توڑتے آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو کیا بچے گا آپ لوگوں کے پاس دیکھیں شازے سپیکیولیشنز پہ اور ایزمشنز پہ تو پھر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ چودری پرویزی الائی صاحب کا مونس الائی صاحب کا بڑا پوزیٹیو کردار ہے محمود خان کا وہ آج انہوں نے بتا دی ہے وہ جتنا خوش ہے نا اس پیشلے سے کسی کے بارے میں کسی کا میٹر نہیں کرتا کہ خان صاحب نے جو اپنی بات کی تھی کہ دیکھیں شازے ہم یہاں پہ الیکشن لڑنے والوں میں سے ہیں ہم پرچی کی ذریعے نہیں آئے ہم وسیعت کے ذریعے نہیں آئے ہم کسی کی نازیبہ ویڈیو بنا کے نہیں آئے بلک میل کر کے نہیں ہم عوام کی طاقت سے ہیں عوام کی طاقت والا جانتا ہے کہ یا کونسلر اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا کیا جگرہ ہے کیا کمال لیڈر ہے کہ میرے لیڈر نے پاکستان کی خاطر اپنی پارٹی کے قربانی دی اور وہ کہہ رہے کہ میں اپنی دو پرامیشل حکومتوں کو ڈیزولوشن کی طرف جا رہا ہوں زرطان صاحب آپ لوگ قومی سمبلی سے استیفہ دینے کے لیے کب پیش ہو رہے ہیں قومی سمبلی سے استیفہ دینے کے لیے کب آپ سپیکر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جب وہ بلائیں گے ایک سو تائیس افراد کو بلائیں ہمارے جتنے بھی لوگ سب کو بلائیں پیکن چوز نہ کریں کیونکہ پہلے بھی بڑی بدترین شکست ہوئی ہے انہوں نے جو اپنے لیے کچھ فیصلے کیے تھے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ شاید ان سب کا اکٹھا ووٹ ہے فیصلے بھی ان کے تھے ہلکے بھی ان کے تھے انہی کی مرضی تھی انہوں نے پیکن چوز کر کے ہلکے بنایے تھے لیکن ہم نے وہاں پہ ان کو بدترین شکست دی تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ قوم کے مفاد کی خاطر اس کرسی کو چھوڑیں اور عوام کی عدالت میں جائیں عوام فیصلہ کرے گی کہ بائیس کروڑ عوام نے کس کو وزیراعظم کی مسنت کے اوپر بٹھانا ہے کار کے ڈگے میں بیٹھ جانا والا وزیراعظم نہیں بن جاتا بوٹ پالش کرنے والا وزیراعظم نہیں بن جاتا ضمیر فروشی کرنے والے کابینہ کے منسٹر نہیں بن جاتے ایک آخری سوال کا جواب دے دیں ان چار دنوں میں ابھی بھی کوئی امید ہے کوئی درمیانی راستہ ان پیر سے جمعرات چار دین ہے کوئی راستہ درمیانی نکل سکتا ہے ابھی بھی شازیہ اے کی راستہ ہے اے کی راستہ ہے عوام کی عدالت عوام کا بیلٹ عوام کا ووٹ مت پاکستان کے عوام کے ووٹ کی توہین کریں کہ بائیس کلوڑ عوام کے فیصلے جو ہے وہ کار کی ڈگے میں جا کے ہوں ضمیر فروشی کر کے ہو بوٹ چاٹ کے ہو این ارو ٹو کے ذریعہ ہو میلہ بویشیہ لگا کے ہو مت کریں بائیس کلوڑ عوام کی توہین پاکستان کے عوام کو فیصلہ کر دیں اس عملیوں کو ڈیزول کریں جنرل الیکشن کا ہمارا مطالبہ ہے بائیس کلوڑ عوام کا مطالبہ ہے مت پورسے سے چھپے عوام کا اپنے بیڑا غر کر دیا پاکستان کے انہوں نے بیڑا غر کر دیا عوام فیصلہ کرے گی کہ جس کو عوام نے بٹھانا ہے وہ پاکستان کے پانچ سال کے منصوبے کولے کر جائیں بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کی رہنمہ زرتاج گل سے ساتھی تینک کیو مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کل عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا بقاعدہ اعلان کر دیا ہے 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی کل یہ اعلان ہو گیا ہے لیکن ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتحادی حکومت کو یقین کیوں نہیں آرہا ہے کہ ایک نوے روز میں کم از کم دو سومے میں تو الیکشن آپ کرانا لازم ہوں گے ارلی الیکشن کے مطالبے کو لے کر عمران خان نے بہت سے جلسے کیے قومی اسمبلی سے استیفے بھی دیے لیکن حکومت نے عمران خان کی کسی بھی ایسے ایکشن کو سنجیدہ نہیں لیا لیکن اب نظر آرہے کے بعد بہت بڑھ گئی ہے عمران خان نے تیز اس نمبر کو پنجاب اور کیپی کے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا عمران خان نے فوری اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بجائے کل جب ایک ہفتے کی تاریخ دی تو اس ایک ہفتے کو مذاکرات کے لیے بیٹھرے کا آخری موقع بھی سمجھا جا رہا ہے یا اس کو دباؤ کی سیاست کا آخری اور بربا کہا جائے لیکن تیز کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان بھی اب کشتیاں جلا چکے ہیں لیکن وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب ابھی بھی یہ مانتی ہیں کہ شاید عمران خان یہ حوصلہ نہیں کر سکتے سنیے کیا کہہ دیں گے میں اسمبلی آج توڑ دوں گا میں کل توڑ دوں گا میں پرسو توڑ دوں گا میں جمعہ کو توڑ دوں گا میں بدھ کو توڑ دوں گا بھئے توڑو اسمبلی اسمبلی توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں حوصلہ چاہیے عمران خان صاحب حوصلہ چاہیے یہ کبھی اسمبلی نہیں توڑ سکتے اور یہ اس لیے اسمبلی نہیں توڑ سکتے کہ ان کی چوریوں کا ڈکیٹیوں کا تحفظ صرف ان کی یہ دو اسمبلیز ہیں آج چھوڑیں نا اس اسمبلیز کو تو کے پی کے میں بھی کٹیرے میں آئیں گے اور پنجاب میں بھی کٹیرے میں آئیں گے لیکن پاکستانی سیاست میں کسی بھی لمحے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں تو ابھی چھے دن پڑے ہیں کیا ان چھے دنوں میں مذاکرات کا کوئی نیا دور شروع ہو سکتا ہے جس کے بعد کوئی درمیانی راستہ نکل سکے سیاسی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا مشکل فیصلہ ہے مگر اب اس سے یوٹن لینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے پنجاب اور کے پی کے میں حکومت سے آؤٹ ہونے کے بعد عمران خان کے لیے پی ڈی ایم حکومت کیا کسی قسم کے مشکلات پیدا کر سکتی ہے کیا حکومت انتخابات کی طرف جائے گی یا پھر نئی قانونی جنگ چھڑ جائے گی تحریک انصاف کے سینے راہنم آسد عمر نے بتایا ہے کہ اب عمران خان میدان میں آگئے ہیں اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کیا کہا آسد عمر نے یہ دیکھی پہلے یہ بولتے تھے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کبھی اعلان ہی نہیں کریں گے پھر یہ کہتے تھے یہ پرویز الائی نہیں مانے گا اب یہ کہتے ہیں کہ 23 کو کیوں ہے 19 کو کیوں نہیں ہے بھائی بانے بنانے چھوڑ دو تمہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی اگر الیکشن کرانے کا فیصلہ کرتی ہے حکومت اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ملک کی ہم نے کافی تباہی کر دیا اور اب ہم الیکشن کرانے کو اتحار ہیں تو بلکل ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کیلئے بیٹھ جائیں گے اس کے علاوہ کسی بات چیز کرنا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ کسی اور بات چیز سے ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے ناظرین موجودہ سیاست میں ڈیڈ لوگ کی وجہ سے کوئی سنجیدہ ٹیبل ٹاک ہوئی نہ ہی کوئی حل نکلا اور اب اگر عمران خان 23 کو اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو کیا تین مہینے میں الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کیلئے تیار ہوگا کیونکہ اس وقت جو اتحادی حکومت ہے اس کے علاوہ عمران خان الیکشن کمیشن سے بھی راضی نہیں ہیں اور اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی ڈیڈ لوگ قائم رہا تو کیا الیکشن کرانا اور لڑنا کیا یہ ممکن ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ فوری الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے جسے تحریک انصاف ماننے کو تیار نہیں ہے فواد چودری نے تو الیکشن کمیشن کو حکومت کا ماؤت پیس کہہ دیا الیکشن کمیشن کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی الیکشن کا موقع ہے گا آپ تیار ہوں گے اگر آپ تیار نہیں ہے اسٹیفہ دے گھر جائیں نون لیگ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنے پارٹنر کے طور پر یوز نہ کریں یہ کہنا کہ الیکشن سے بھاگنا ہم چاہ رہے ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر صاحب مربانی کریے بیان آپ دے دیجئے یہ کام نہ کریں یہ لوگوں کو پتہ ہے الیکشن کمیشن اگر الیکشن سے بھاگے گا وہ نون لیگ کی مدد کر رہا ہوگا ناظرین سیاسی رہنماؤں کے بیانات اپنی جگہ مگر حقیقت یہ ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحقام نہ صرف برقرار ہے بلکہ انتظامی بہران پیدا کرنے کا سبب بھی اب بنتا نظر آ رہا ہے ملک کو ایک طرف معاشی بہران اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے تو دوسری طرف انتہا پسندی کی ایک نئی لہر بھی سر اٹھا رہی ہے ملکی سیاست کا اس وقت مستقبل کیا ہے میں بات کروں گی مجھے پاکسون ٹیپلز پارٹی کے سینر آنما سابی گوونر پنجاب سردار لطیف خوصہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ خوصہ باپکا خوصہ کل بقاعدہ طور پر اعلان تو کر دیئے کیوں پی ڈی ایم کو آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ عمران خان اس امیلیاں توڑ دیں گے یا ان میں حوصلہ نہیں ہے اس امیلیاں توڑنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے حوصلہ نہ ہوتا تو وہ کل اعلان ہی نہ کرتے نہیں اس کو تو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا جو بات مریم آرنگذیب صاحبہ نے کہی ہے وہ ذرا میرے خیال میں بہتر ہے کہ ذرا ٹیون ڈاؤن کریں کیونکہ حکومت کبھی بھی جو ہے اس قسم کی کنفرنٹیشن میں ہمیں میکسمل پوزیشن نہیں لیا کرتی ہے حکومت ہمیشہ اس کو جو ہے کوشش کرتی ہے سبسائیڈ کرنے کی اس کو جو ہے دبانے کی کوشش کرتی ہے اور اس پر جو ہے پردہ ڈالنے کی بار کیف وہ تو اپنی جگہ پہ رہا لیکن آپ نے بہت اچھی نشاندہ ہی کی ہے بات یہ ہے کہ کوئی مسالہ نہیں ہے الیکشنز کروانا آگے پیچھے دو تین مہینے ہو جائیں گے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی دیکھیں ہمیں اس دھرتی سے محبت کرنا چاہیے ہمیں عوام کی جو ہے قسمپورسی کا جو ہے خیال کرنا پڑے گا ہمیں پاکستان کے عزت اور وقار کی طرف جو ہے سب کو دیکھنا پڑے گا پاکستان کے لیے ریاست خدادہ پاکستان کے لیے کیا اس وقت مناسب ہے آپ بتائیے گا ذرا کسی کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا اس وقت الیکشن حل ہے یا اس کی معیشت کی جو بدحالی ہے اس وقت اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بیٹھ کر خدارہ اپنی ایگو انا کو چھوڑ کر آپ کو آنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا ہے کہ تیئیس تاریخ دی ہے تاکہ سات دنوں کے اندر ایک تو ان کی اپنی سنجیدگی نظر آگئی کہ جی دیکھیں میں تیئیس کو تو باہر کیا اور دونوں چونکہ بزرائے عالی پنجاب کے بھی اور کے پی کے بھی ساتھ بٹھا کر انہوں نے کیا اور ان سے وہ جو ہے ڈیزولوشن کی جو سمری ہے وہ بھی لے لی خوصہ صاحب کیا آپ لوگ اس ایک ہفتے کو عمران خان صاحب کی طرف سے ٹائم لینے کا ایک وہ آپ کہلیں ان کی چال سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے ایک ہفتے کا ٹائم اس لئے دیا ہے کہ کوئی ابھی بھی مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتے ہیں رات کو کائرس سب میرے ساتھ پروگرام میں تھے تو ان سے بھی وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی 23 دسمبر کا ٹائم دینے کی کرنا تھا تو فوری کرتے آپ لوگوں کو شاید یہی لگ رہا ہے نہیں شادیہ میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں اس کو چال کہیں یا نیگٹیوٹی میں بالکل نہیں نیگٹیوٹی میں جانا چاہیے ہمیں اس کو پوزیٹیو دیکھنا چاہیے اور پوزیٹیو یہی ہے کہ آئیے میل بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں دیکھئے جس قرب اور عذیت میں قوم گزر رہی ہے اس وقت جو بے یقینی کی قیفیت ہے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اگر ہم نے بے یقینی کو تواتر تسلسل دینا ہے اور اس کو جو ہے مزید توالت دینی ہے تو پھر پاکستان پر رحم کیجئے گا خدا رہا پاکستان پر کوئی انویسٹر نہیں آئے گا پاکستان کی ای سی ایل جو ہے کھلنے سے رہ چکی ہیں پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے مال نہیں کر رہا ہے بندر گاہوں پر آپ کے جہاز جو ہے اینکر ہوئے پڑے ہوئے اور ڈیمریج پڑ رہی ہے آپ کی آپ کی ذرا حالت تو دیکھئے گا خوست صاحب آپ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو اس حکومت سے الگ کر کے سوچیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے ہٹ کر اگر اپنی سوچ بتائے تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جو اس وقت مطالبات ہیں فوری الیکشنز کو لے کر اس پر عمل کرنے میں یا فوری الیکشنز کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر دو چار مہینے پہلے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی دیکھیں یہی میری ذاتی رائے بلکل یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے الیکشنز کمیشن اور پاکستان الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آئینی طور پر الیکشنز کروانا صاف اور شفاف یہ ان کی ذمہ واری ہے آئینی طور پر کسی اور ادارہ کی نہیں تو آئینی طور پر ان کو بھی لیکن آئینی طور پر کیا الیکشن کمیشن اس بات کا پابند نہیں ہے کہ جب الیکشن کمیشن کو حکومت یہ کہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو ان کے پاس نوے دن کا ٹائم ہے تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ریڈی رکھیں الیکشنز کروانے کے لیے شازیہ کیا یار مزاق کرتے ہو مجھے بتاؤ کہ الیکشن کمیشن کے پاس پیسہ ہے انہوں نے 47 ارب ایک مانگا ہے 20 ارب اضافی مانگا ہے 100 ارب وہ کہتے ہیں کہ ابھی دے دیں پھر 100 ارب آپ 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد جنرل الیکشنز پہ کریں گے آپ 200 ارب آپ کے پاس ہے زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے آپ باتیں کرتے ہیں پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سینسس جو ہے وہ لازم ہے کیونکہ سینسس کا نوٹیفیکیشن پچھلی مرتبہ آئینی ترمیم کر کے ون ٹائم کیا گیا تھا اب سینسس کا ہونا لازم ہے سینسس میں 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کی جو ہے آئینی ایک ذمہ باری کے طور پر ہے پھر اس کو بعد ہلکا بندیاں کروانا بھی الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ باری ہے لیکن یہ ساری چیزیں سر پہ جا کے کیوں یاد آتی ہیں ہمیں پتا تھا کہ 2023 میں الیکشنز ہونے ہیں جون میں ہونے ہیں جولائی میں ہونے ہیں اکتوبر میں ہونے ہیں لیں گی نونے ہیں تو سینسس تو پھر پچھلے سا اس سال کے شروع میں ہو جانے چاہیدے ہیں چار سے چھے مہینے لگتے ہیں سینسس میں یہ کوئی ایک مہینے کا یہ دو ہفتوں کا پروسس نہیں ہے تو پھر اس سار پہ آگے ساری چیزیں کیوں یاد آتی ہیں ٹھیک ٹھیک یہ محترم عمران خان صاحب نے مکیو ایم کے ساتھ یہ وعدے کیے تھے تین صوبے اس وقت جو ہے یہ اتجاج کناتے اس جو سینسس ہوا تھا اور محترم عمران خان صاحب نے الائنس میں جب انہیں لیا تھا تو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں چونکہ وہ ہمارے ایلائز ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا سینسس اگر صحیح ہوگا تو سارے آدال اور شمار اسی کے مطابقی تائین کیے جاتے ہیں پاکستان کی تمام چیزیں آپ کی عددی اس پر نیومیریکل سٹرنگ پر چلتے ہیں اور جب تک آپ کا مردم شماری نہیں ہوگی تب تک آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ پچیس کروڑ پر پہنچے ہو بائیس کروڑوں اٹھارہ کروڑوں ابھی تک تو ہم نے ملاب کیا ہوا ہے دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اگر جمعے کو اس امبلی تحلیل ہو جاتی ہے دونوں تو یہاں پر بھی پھر نوے روز میں الیکشنز نہیں ہو سکتے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ابھی تک سنسز نہیں ہوئے دیکھیں آرٹیکل دو سو اٹھالیس آرٹیکل دو سو اٹھالیس میں بڑا واضح آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز وقت پر کرنا ممکن نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ نوے دنوں کیا ضروری ہے ذرا آئین پڑھ لیا کریں پہلے اگر فرض کریں کوئی ایسی آفت آگئی ہے کہ اس میں نہیں کرا سکتے تو کیا وہ جو ہے یہ ڈائریکٹری ہے یہ پرویزن ڈائریکٹری ہے مینڈیٹری نہیں ہے مینڈیٹری کا کونسیکونس ہوتا ہے اس کا کوئی کونسیکونس نہیں ہے سو اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ تیگ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ الیکشن نوے دن کے اندر کروا سکتی ہے یا نہیں کروا سکتی ہے اگر الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ ای وی ایم اب یہ کہہ رہے ہیں محترم عمران خان صاحب ای وی ایم پہ ہونا چاہیے ای وی ایم کے لیے آپ کو جو ہے پیسہ بھی چاہیے آپ کو ٹریننگ بھی چاہیے آپ کو مشینڈی بھی چاہیے اور آپ کو ترمیم بھی کرنا پڑے گی جو الیکشن الیکٹورل لا ہے اس پہ ترمیم کرنا پڑے گی تو وہ اپنے دور حکومت میں یہی تو رونا روتے رہے ہیں خانصہ صاحب اب یہ بات نہ کریں کہ وہ آج بات کر رہے وہ تو شروع سے یہ بات کر رہے ہیں سیمپنز بھی نہیں کیا ہے انہوں نے اپوزیشن کو اس وقت آپ لوگوں کو کہا بھی کیا ہے دیکھیں بات کریں اس پہ شادیہ نہ جاتے باہر اپنا اسیمبلیوں سے اب بھی تو فرما رہے ہیں نا کہ منڈے کو جا کر انہوں نے اسیمبلی میں جا کر پھر سپیکر کے مو پر کہنا ہے کہ ہمیں سیفے مندور کریں یہ تو کسی الیکٹورل ریفارمز یا کسی امنڈمنٹ یا کسی قانون یا آئین کی ترمیم میں تو یہ حصہ لینے کو تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن انہیں قبول نہیں ہے مجھے بتائیں شادیہ کیا یہ سڑکوں پہ بیٹھ کے نعرے مار کے اس طرح سے الیکشن آپ سنجیدہ کرانے چاہتے ہیں مجھے ذاتی طور پر یقین کیجئے گا کہ کوئی فرق میں سمجھتا ہوں کہ بالکل دو تین مہینے آگے پیچھے کر کے کچھ تیک کر لیں بیٹھ کر کر لیں لیکن اس کے لئے آپ کو قانون میں ترمیم کرنا پڑے گی اس کے لئے آپ کو سنسل سوچنا پڑے گی کیا تیک کر لیں کیا پچھلے مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے کوششیں نہیں ہو رہی ہیں کیا حکومت کی طرف سے ڈار صاحب ان سارے مذاکرات کو لیڈ نہیں کر رہے تھے ادھر سے عارف الوی صاحب لیڈ کر رہے تھے کل شیخ صاحب نے پر پروگرام میں کہا کہ پرسو رات تک بڑی کوششیں ہوئیں بڑی مانانے کی کوشش لیکن بات بن نہیں سکی اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو رکاوٹ ہے چاہے طریقہ انصاف کی طرف سے چاہے حکومت کی طرف سے ظاہر ہے تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے آپ سمجھتی ہیں شادیہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اب آپ اگر کہیں ایک کروڑ جو ہمارا ایک سپیٹریٹ پاکستانی ہے اس کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ہم بلکل اس کے حق میں ہیں لیکن بھائی آئیں اس میں قانون میں ترمیم تو کرو ہم تو اس حد تک بھی قائل ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کی بھی ڈیول نیشنالیٹی کی شک آئین سے ختم ہونی چاہیے آئین سے ختم ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ پاکستانی جو ہے باہر بیٹا ہوا وہ مجھ سے زیادہ محبے بطن ہے اس کے دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں وہ پاکستان کے لیے فورن انویسمنٹ آتا ہے کیوں نہ اس کو حق ہو اس چیز کا لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو قانون اور آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی یہ سڑکوں پر تو نہیں ہوگی تو پھر ایک کروڑ آپ کا ووٹ آپ کہتے ہیں وہ میرا ووٹر ہے تو آئین اور قانون میں تبدیلی اگر تینی ضروری تھی تو آپ لوگ جب آپوزیشن میں تھے تو ان معاملات کو کیا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے حل نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صرف اس قراج میں کہ عمران خان اقتداد میں کیوں بیٹھا یا عمران خان وزیراعظم کیوں ہے اس وقت کی آپوزیشن کو بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی شازیہ خدا کا خوف کرو پہلے دن کہا تھا محترم زرداری صاحب نے بھی اور موجودہ پرائم منسٹر نے بھی آئیے مساق کے محشت کرتے ہیں بھولیں ان باتوں کو ہم سیلیکٹڈ کہنے کے باوجود مساق میں ہم کہنے کے باوجود سیلیکٹڈ ہم نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ جو ہے ہر وہ کام کرنے کو تیارے ہیں دیکھیں عمران خان کی تو یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ کہیں میں قانون سازی کچھ بھی کروانا ہوتا تھا انہیں ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ بندے کٹھے کر کے لے کے آؤ ان کے پاس تو اتنا اختیار نہیں تھا ظاہرہ ان کے پاس توتر تو نہیں تھی نا اتادیوں کے ساتھ حکومت تھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی آئین میں امنمنٹ کرنی تھی آرمی شیف کی مدت ملازمت بتوسیقہ دیکھ لے نا آپ مطلب کہ ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اور ووٹنگ کرواؤ آ کے تو یہ تو آرات تھے شادیہ تو شادیہ ہے جب یہ چور ڈاکو کہنے سے کنٹینر سے ہی نہیں اتر رہے حاصل ملانے کو تیار نہیں تھے بات کرنے کو محترم عمران خان صاحب تیار نہیں تھے چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کی رٹ کے علاوہ کوئی اور ان کے موں سے شب خیالات کبھی نکلے تھے تو مجھے بتائیں تو پھر کسی اور نہیں کرنا تھا نا پھر کام پھر تو ظاہر ہے کہ ان کی حکومت بھی کوئی اور چلا رہا تھا قانون سازی بھی کسی اور نہیں کروانی تھی کیونکہ جب یہ تو ہاتھ میں لانے کو تیار نہیں ہے یہ تو بات کرنے کو روادار نہیں ہے یہ تو کنٹینر سے اترے ہی نہیں تھے سارے اپنے پونے چار سال یا سارے تین سال کی حکمرانی میں ایک دفعہ بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہوں کہ آپوزیشن کو میں ریکنائز کرتا ہوں دیکھیں جمہوریت کبھی آپوزیشن کے بغیر نہیں چلتی ہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ محترم عمران خان کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی جب تک آپوزیشن آپ آن بورڈ لیں اور وہ بیچ میں پارلیمنٹ میں نہ آئیں ہم نے تو بے توقیل کر کے رکھ دیا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو کوئی اور ہی آ کر جو ہے چلاتا تھا ان کے سارے دور میں کیونکہ لیجسلیشن یہ تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے جب تک آپ آپوزیشن اور گورنمنٹ کا ٹریری کا ورکیبل ریلیشنشپ نہیں ہوگا تب تک نہ جمہوریت چل سکتی ہے نہ ملک چل سکتا ہے اچھا ایک اور چیز بتائیں محترم عمران خان صاحب کیا آدم اعتماد لا کر یا آپ یہ کہیں کہ وزیراعہ آدم اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں کیا اس سے آپ لوگ اساملیوں کی تحلیل روک سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر آج پرویز الائی صاحب تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجابی ان کے پاس ووٹ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں نمبرز آپ لوگ ایک ہی طریقے سے حکومت اس وقت کی اپوزیشن نون لیگ پیپلز پارٹی مل کر پورے کر سکتے ہیں کہ آپ ادھر سے بندے لے کر آئیں ادھر سے ان کے لوگ توڑ کر لے کر آئیں تو عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ مہنری فرحکین کے تو ووٹ شمار نہیں ہوں گے تو پھر ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھمائیں گے کہ ادم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے یا اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کریں گے آپ کے سوال میں آپ نے جواب دے دیا ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہے نون لیگ کہہ رہی ہے نا نون لیگ کی طرف سے کہہ رہے ہیں ادھر اعتماد ہم لے کر آئیں گے آپ لوگ سپیکیولیٹ کرتے رہے ہیں نون کے بھی لوگ جو ہیں ماشاءاللہ بہت سارے ہیں تارت صاحب اپنی ڈفلی بجاتے ہیں وہ باقی اپنی ڈفلی بجاتے ہیں مریم صاحبہ اور رانہ سناولہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہی ہیں تو یہ کرتے رہے ہیں یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ نہیں لاسکتے آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کوئی ڈفیکٹر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا جب کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اسی طرح آپ یعنی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے خلاف ادم اعتماد کیونکہ ادم اعتماد میں آپ نے ایک سو چیاسی ووٹ لانے ہیں ایک سو چیاسی بندے آپ کے پاس نہیں ہیں اس لیے آپ کے خلاف ادم اعتماد بھی اپوزیشن کوئی ایسا سوری پی ڈی ایم کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتی ہے نہ لائے گی باقی تو باتیں ہیں سیاسی باتیں ہیں سیاسی بیان ہر کوئی دیتا رہتا ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ محترم عمران خان صاحب اس عذیت و قرب میں ڈان ڈالے پانچ سو ستر دو اسیمبلیوں کے ممبرات اور ایک سو تیئیس ممبر نیشنل اسیمبلی میں جو ان کے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سات سو یعنی دو تیہائی سے زیادہ پاکستان کا الیکشن کروائیں اور یہ الیکشن کب ہوں گے اپریل میں ہی ہوں گے نا کیونکہ آج بھی اگر یہ توڑا جائے اگر تیئیس کو سمیہ ڈیسولف کرتے تو تین مہینے کا ہوگا نا وہ رمضان کی ڈیٹ کو دیکھ کر انہوں نے ڈیٹ رکھی ہے چلیں ڈیٹ اچھا تو اس کے بعد دس جولائی تک تو اگلی ٹرم ختم ہو جاتی ہے پھر ایک نیا سلسلہ آپ ایک ہی چھ مہینے کے اندر جب تین مہینے کے اندر آپ دو الیکشن اس ملک میں کروائیں گے سو ارب ایک استعمال کریں گے سو ارب دوسرا رکھائیں گے ساری قوم کو عذیت و قرب میں ڈالیں گے ساری جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ساری پولیس اور ساری ایجنس اور سارے افسران جو ہیں وہ اسی کام میں لگے رہیں گے اور ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا آپ معیشت کو سوچ بھی رہا ہے کوئی پاکستان سے یار پاکستان سے محبت کرو خدا کا خوف کرو اپنی ایگو سے نکلو اینا سے نکلو مل بیٹھ کر ان سارے مسائل کو سوچو تو سی ذرا ادراک تو کرو ریاست کے لیے ڈوب رہی ہے آپ کی نیرو والی بانسلی بجائے جا رہے ہیں ہر کوئی ڈفلی بجائے جا رہے ہیں وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں جس کی تقریر سنو وہ لنکہ سے جو نکلا سو باون گز کا اللہ رحم کرے اس ملک کے اوپر صحیح بہت بہت شکریہ تینکیو سن پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما سابی گورنر پنجاب صدہ لطیف خوصہ مجھے بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوڑ سوٹ وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کور دلشاد صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ کور صاحب کل کے عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد کیا الیکشن کمیشن ان دو صوبوں میں نوے روز کے اندر الیکشن کروا دے گا یا بھی کوئی رکاوٹ ہے اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جہویں یہ دونوں صوبائی اسمبلییں اگر تحلیل ہو جاتی ہیں اگر سے کیا مطلب ہے جب اعلان ہو گیا پھر اگر سے کیا مطلب ہوا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہر نے چھے دن کا نوٹ اہم دیا ہوا وہ تو رات کو ہی چاہیے تھا تحلیل کرنے کا گورنر کو اسمبلی بھیج گئے اس کو دکھا جاتے قوم کو ہم نے گورنر کو اسمبلی بھیجوا دی ہیں یہ اس کی کافی ہیں ہمیں محصول ہو چکی ہیں تو یہ چھے دن کا وقفہ دینا جو یہ سیاسی گیم ہے اس لیے میں نے اعرض کیا کہ اگر یہ اسمبلیہ تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ کے تحت گورنر دونوں صوبوں کے جو گورنرز ہیں وہ کے ٹیکر سسٹم کے بارے میں ایک کے ٹیکر سسٹم کو تشکیل دے گی اور کیر ٹیکر سسٹم جو بنے گا اس کے تحت تین نامزد امیدوار ہوں گے لیڈر آف ہی ہاؤس یعنی وزیراعلا پنجاب کی طرف سے اور تین نام ہوں گے لیڈر آف یا پوزیشنگ کی طرف سے اور چھے ناموں میں سے اگر ایک نام پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر اٹالیس گھنٹوں کے اندر اندر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیس ریفر ہو جائے گا آئین کے روح سے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کمیشن ہے وہ اس میں سے ایک جو بھی مناسب ہو گیا جس کو بھی چاہیں وہ ایک چیف منیسٹر کا تقرر کر دیں گے اور وہ جو چیف منیسٹر بینگا وہ اپنی کامیرہ بنائے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن سے مشاورت کرنے کے بعد وہ نوے دن میں انتخابات کرانے کے لیے تمام زمینی حقائق کو مدد نظر رکھا جائے گا ایک بات دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جو عمران خان صاحب کے جو اڈوائزرز ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اتنی بڑی کابینہ کے وہ سربراہ ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ آئینی طور پر مشترکہ مفادات کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب تک نئی مردم شماری نہیں ہو جاتی اس کی بنیاد پر فرقہ بندی ہونی ہے اور انتخابی فرستوں کی نظر رسانی ہونی ہے تو یہ ایک تو یہ بھی سارا چار سے چھے مہینے کا پروسس ہے سینسز کا زہر ہے اس میں یہ ہو گا ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے یا کیئر ٹیکر کورمنٹ نے تو آئے گا کانون کے مطابق چل رہا ہے جب مشترکہ مفادات کونسل میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا اچھا بھے ایک اور چیز بتائیں ٹھیک ہے ابھی مردم شماری کا بھی انتظار کریں ادھر سے اعلان ہو گیا جو میں کوئی سملیاں توڑ دیتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے تو پھر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پھر لمبا تب تک چلے گا جب تک سینسز نہیں ہوں گے پھر جب سینسز ہوں گے پھر انتخابات ہوں گے پھر یہ ہوگا کیئر ٹیکر لمبا ہوئے گا جرکل زہر ہے آپ نے بلکل ساری جو ہے ٹریل بتائی دی ہے اس میں ہوگا کہ جب یہ مشترکہ مفادات کونسل کا تیار ڈیل ایمیٹیشن ہوگی انتخابی فریصتہ تو یہ سارے معاملات یہ چھے ماہ تک کا معاملات چلا جائے گا تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو پھر لمبا ہو گیا نا چھے مہینے کا ہوگا نا چھے مہینے کا ہماری قومی اسمبلی جو بارہ گرس دوزارت تیس کو جو ہوگی ڈیزولپ کی جائے گی آئین کی مطابق تو اس کے ساتھ یہ سارے قومی سبب تو پھر اس کا عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی پھر چھے مہینے تک چلے جائے گا اتنے میں تو ویسے ہی عام انتخابات کا ٹائم ہو جانا ہے تو اتنے میں تو پھر عمران خان کو بظاہر نقصان ہی لگ رہا ہے ابھی دو سببوں میں جو حکومت ہے وہ بھی ہاتھے جائے گی سارا سسٹم کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں چلا جائے گا پھر وہ پھر اتزار کرنا ہی بہتر تھا عمران خان صاحب کو معلوم ہمیں چاہیئے تھا کہ پریم نیسٹر پاکستان مفادات کونسل کی مشترکہ مفادات کونسل دسکت خود انہوں نے کی ہوئے ہیں کہ جناب نئی مرد و شبارک کی جائے گی اس کے اوپر ہلکہ بندیاں کی جائیں گی یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق کی چلنی چاہتی ہے اس لیے ہم چاہتے تھے عمران خان صاحب کو اپنے آئین اور قانونی مہارنگز کے مشورہ کرنے کے بعد ہی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا ایک اور چیز بتائیں کمر صاحب یہ جو عدم اعتماد لانے کی حکومت باتیں کر رہی یہ بھی تو نہیں لاسکتے نا عدم اعتماد کوئی تک نہیں بنتا عدم اعتماد لانے کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ منعری فرحکین کے ووٹوں کا شماری نہیں وہ آپ کر سکتے نہیں نہیں بات اس بھی یہ ہوتا ہے آدم اعتماد تو آ سکتا ہے کیسے آدم اعتماد آرٹیکل ایسٹو بارہ کے تحت جب چاہیں وہ اپنا پیش نہیں لاسکتے لیکن نمبر پورے نہیں کر سکتے نا پھر نمبر کیسے پورے کریں نمبر بڑا آسان طریقہ آپ یہ غیب کر دیں نظری نہ آئیں ووٹ کاشت کرنا ضرورت نہیں ہوتا رہا ہے جب ان کو جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی تو اس وقت ان کو تقریباً جو ہے ایک سو اچھاسی اس وقت گورنمنٹ کے پاس ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس اور ایک سو اسی اپنزشن کے پاس ہیں اس میں اگر سات آٹھ آدمی جو غیب ہو جاتے ہیں تو تعداد پورے نہیں کر سکیں گی اور اس میں قانون میں ہی لکھا ہوتا ہے جو قوم جو سبائل اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے ان کی تعداد گینی جاتی ہے تو اس میں مطابق کروا اعتماد کی تحریک کامیابی ہو سکتی ہے ناکامی بھی ہو سکتی ہے دونوں پہلو آپ کے سامنے ووٹ کاشت نہ کریں غیب ہو جائیں کرونا ہو گیا دنگی ہو گئی بیشمار بانے ہوتے ہیں یہ تو آپ بانے بتا رہے ہیں ویسے کہ یہ بانے کر لو جس جس نے کرنے پرویز نائی صاحب کی خواہش ہے کہ یہ میرے خلاف اعتماد کی تحریک ہے تاکہ ایک مسئلہ ذرا لنگر آنو وہ خود چاہتے ہیں عمران خواہ تو بات کی باتیں عمران خواہ صاحب وہ تو سیاسی دعو پیش نہیں آتے تو سادہ آدمی ہیں لیکن یہ سارے معاملات ہیں اس لئے حاصل نظر یہا رہا ہے اگر گوارن نے کہہ دیا کہ اعتماد کی اعتماد کا ووڈ حاصل کریں تو پھر پرویز نائی صاحب کو ایک سو چھاہی پوری کرنے پڑیں گے اس کے آدمی غیب ہو جاتے ہیں چوری سجاد کے جو آٹھ آدمی ہیں دس ہیں تو بابٹا چھوڑ دیں آٹھ تو ان کے اپنے ہیں اگر آٹھ میں سے آگے پیچھے غیب ہو جاتے ہیں تو پھر زہر اعتماد کی تحریک آمیاب ہو جائے اچھا یہ جو نوے دنوں کا الیکشنز کرانے کا معاملہ یہ پی ٹی عدالت میں چیلنج بھی کر سکتی ہے آئین کی روح سے کہ آئین کی روح میں تو یہ لازم لکھا ہوا ہے کہ اس امبلیاں تحلیل ہونے کہ نوے روز کے اندر اندر آپ نے الیکشنز کروانے یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے یہ ایک سو اسی میمبر جو ہیں اپوڈیشن کے اگر وہ چیف جسٹس پاکستان کے ہاں یہ ڈیفنس داخل پڑا دیتے ہیں اپیل کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بد نیتی کے تحت یہ سبائی اسمبلی تحریر کی گئی ہے ہماری قوم سبائی اسمبلی چل رہی ہے سات مینے سے کانون سازی بھی ہو رہی ہے ڈیویلمنٹ کام بھی ہو رہے ہیں لاناڈر کے صورتحال بھی بہتر ہے وفاق رفع اور سبائی حکومت کے تعلقات بھی بہتر ہیں ان حالات میں کون سے دلائل تھے جس کے تحت یہ سبائی اسمبلی تحریر کی گئی اس کی پسے پردہ بد نیتی شامل تھی بد نیتی مطلعہ کہ معاملات ہر طرف سے لمبے ہوتے ہی لگ رہے ہیں لنگر آن ہوتے ہی لگ رہے ہیں چاہے وہ ادھم اعتماد کی صورت میں ہو یا عدالت میں معاملہ چلا جائے خان صاحب کے ہاتھ آتا ہوا کچھ نظر نہیں آرہا ہمارا پانٹ یہ ہے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہو رہی ایک اور بری بات میں بتاؤں جو بہت اہم بات ہے جو مجھے الیکشن کمیشن کی طرف سے سننے میں آیا ہمہاں سے کہ جناب صوبہ خیبر پلختورخواب میں حالات اتنے خراب ہیں امن و ایمان کے کہ وہاں ہمیں ہر پولنگ سٹیشن پر فوج کھڑی کرنے پڑے گی کیونکہ عملے کی افاظت بہت ضروری ہے اور وہاں اس خواہ کے بھی ہو رہے ہیں ملک میں دو الیکشنز کروانا ان کی بجٹنگ کرنا یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کور صاحب الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے الیکشن کمیشن پاکستان پوری آئینی قانونی طور پر مسئلہ ہے تیار ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تحریک انصاف نے کہا تھا یہ بات تو کل بھی عمران خان نے کی کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہےنا وہ جلدی الیکشن کرائیں تو الیکشن کمیشن عدالت میں چلا گیا تھا یہ پوائنٹ او فیو لے کر کہ ابھی تو حالات نہیں ہے اور ابھی ہم اتنا جلدی کروانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں یہ عمران خان کی گلتی تھی وہ تو بچ گیا عمران خان چیف الیکشن کمیشن نہیں گیا تھا چیف الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس پاکستان نے بنایا تھا کہ آپ کی کیا صورتحال ہے انہوں نے کہا جناب ہم نے حلکہ بندی کروانی تھی وزیر آزم پاکستان عمران خان نے ہمیں اجازت نہیں دی سولہ خط لکھے انہوں نے حلکہ بندی کرانی تھی آئینی قرور پر مجیز اجازت نہیں دی اس پر چیف جسٹس پاکستان نے حرام گیا اظہار کیا کہ کمال کی بات ہوگی آپ نے سولہ خط لکھے اور کسی خط کا جواب نہیں دیا کہتا جی میں نے سولہ خط لکھا سولہ کافیاں پیش کر دیا یہ چیف الیکشن کمیشن نے خط لکھے اور کہا کہ آپ یہ حلکہ بندیاں کروانے اور عمران خان نے انکار کیا عمران خان نے یہ جواب نہیں دیا اس میں آرٹیکل ففٹی ون کا جو سیکشن پانچ ہے اس میں لکھا ہوا تھا ہے کہ یہ جو موجودہ حلکہ بندیاں جو کرائی جائیں گی وہ آئین میں ترمیم کرنے کے بعد کی جائے گی کہ وہاں پرویجنل کی جگہ فائنل حلکہ فائنل سینسیز رپورٹ فائنل گزٹ ٹورٹیفیکیشن ہونا چاہیے وہاں لکھا ہوا پرویجنل انہوں دی پرویجنل کو نکال کے یہاں لکھ دیں فائنل کر دیں تاکہ اس کے بعد ہم حلکہ بندیاں کروا سکے تو انہوں نے یہ ترمیم نہیں ہونے کی تو آپ کا اپنا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ جمعہ کو 23 دسمبر کو اس املیہ تحلیل نہیں ہوں گی میرا اپنا پائنٹ ہے یہ کہ اس املیہ تحلیل تو نہیں ہونے اس کے پیچھے بڑے پسے پڑتا ہے ترمیانی راستہ اگر کوئی نکل سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ صرف ایک سیاسی نالہ بازی تھی اگر وہ سنسیر ہوتے تو کل ہی رات کو ہی گورنر دونوں سوپوں کے گورنر کو اسی لیے چھوڑے ہیں کہ کوئی کسی سے باتچیت ہو جائے کوئی مذاکرات ہو جائے کوئی درمیانی راستہ ان کو فیس سیونگ مل جائے مذاکرات کا انہیں پرویج علائی صاحب نے دو دن پہلے بڑا اہم اعلان کیا میں سپیشل تیارے سے اسلام آباد پہنک کیا ہم نے پاکستان کی بڑی مقدر حلقوں سے ملاقات کرنی ہیں وہ ملاقات کو بغیر ملاقات کی واپس لوڑ چلے گئے تو کوئی سیدھیں ملاقات نہیں کی لیکن تمام میڈیا پر خبر آگئے بڑی اہم شخصات سے ملاقات بھی ہو گئے ہیں مہائدے بھی ہو گئے ہیں نہیں نہیں کل شیخ رشید صاحب نے کہا کہ بڑی کوششیں کی بڑی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بات کہیں بن جائے درمیانی راستے کی لیکن بات بنی نہیں کہتے ہیں پوری رات ہم لگے رہے کل شیخ صاحب نے کہا کہ ہم پوری رات پر سو لگے رہے کہیں بات بن نہیں سکی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے صالح نہیں وہ تو بڑا اچھی بات کی وہ تو ان کا کہا آپ کا سیاسی معاملات ہم خود تیار کریں تو آپ کہہ رہے ہیں پرسوں ملاقات نہیں ہوئی پرویز علیہ صاحب کی خوئی اپنے گھر چلے گئے وہ سردان تنمیر علیہ سے ملاقات کرے گھر چلے گئے سردان تنمیر علیہ سے دیرازم کشمیر میں ہمیں درخانہ کھائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کور دلچات صاحب میرے ساتھ شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت مو گئے ناظرین ہمیں فیڈباک دیجئے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں موسیقی